آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے ان کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کافی بہادر لوگ موجود ہیں مگر سب سے زیادہ جس نے اپنے خان کے لیے قربانیاں دی اور جو سب سے زیادہ گرفتار ہوا ان کے ساتھ میں آج موجود ہیں عامر مغلین کا نام ہے کتنے ووٹوں سے آپ جیتے تھے اور اس وقت کیا ریزر تھا لیکن تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کا موں باندھ کے اس کا پورا جسم باندھ کے اس کو میدان میں اتارا گیا ہے اس کے باوجود تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے عمران خان کو بند کر دیا دوستوں کے قریب اس پر مقدمات کر دیئے الیکشن سے پہلے عمران خان کو پینتی سال کی مختلف قیدوں میں سدا سنا دی گئی اتنے عرصے سے آپ لوگوں نے عدالت کا رجوع کیا ہوئے کیوں ہوں اتنا پینڈنگ ہو رہے کام اس وقت ان کا قبضہ ہے پاکستان پہ پستائی طاقتوں کا جنہوں نے الیکشن لوٹا ہے ان کا قبضہ ہے اکومت پہ ریاست پہ ملک پہ تو ان کی کوشش ہے کہ یہ پروسس جاتا ہوئی نظر ہوتا ہے تو اتنا سلو ہو کہ پانچ سال گزر جائیں نواز شریف بوزدل قرابٹ لیڈر آصف علی زردہ ڈاکو شباش چیری بلوسم مریم نواز فتنہ مولانا فضل الرحم ان پہ ابھی فلال خاموشی بہتر ہے اسلام علیکم میں ہوں تو سمریہ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے ان کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ میں یہ سمائیتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف میں کافی بہادر لوگ موجود ہیں مگر میں یہ سمائیتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس نے اپنے خان کے لیے قربانیاں دی اور جو سب سے زیادہ گرفتار ہوا ان کے ساتھ میں آج موجود ہیں آمیر مغلین کا نام ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سب سے قریبی عمران خان صاحب کے دوست ہیں ان سے بات کرتا ہے السلام علیکم وارکم السلام بہت شکریہ آمیر بھئی آپ نے وقت دیا آمیر بھئی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کے میں الیکشن سے بات شروع کرتا ہوں آپ لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی گئے مجھے بتائیں کہ کتنے ووٹوں سے آپ جیتے تھے اور اس وقت کیا ریزل تھا دیکھیں جی الیکشن ڈے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا الیکشن سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہوئے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے اگرچہ پوری قوم کو پتہ ہے لیکن تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کا موں باندھ کے اس کا پورا جسم باندھ کے اس کو میدان میں اتارا گیا ہے اور اس کے باوجود تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے جب تحریک انصاف الیکشن جیت گئی تو پھر دن دہارے تحریک انصاف کے منڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ کارکنان کے ساتھ جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے یہ نو اپریل دوزار بائیس سے شروع ہوا یہ بتائے گا کہ آپ کے مدد مقابل مسلمی نون کے کون تھے انجا مکیل خان تو یہ دوزار بائیس نو اپریل سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہمارے خلاف ایک امریکی امام پر اور ادھر اپنے ذاتی محفادات پر ایک طاقت والا آدمی نے جب آدم اعتماد لے کے آیا لوگوں کو خریدا گیا ڈرائیا گیا دھمکایا گیا ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا اس کے بعد ظاہر ہے امران خان نے اس فیصلے کو امران نے اس سے انکار کر دیا اسے حفظ دی گئی تم دو تین سال کے لیے خاموش رو تمہیں دوبارہ اقتدار میں لے آئیں گے اس نے کہا نہیں بھئی میں نے اقتدار میں آنا ہے تب عوام کی ووٹوں سے آنا ہے جب امران خان نے اس سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے خلاف آواز بلند کروں گا تو اس وقت سے ہمارے امتحان کا سلسلہ شروع ہوا پچیس مئی دوزار بائیس کا لانگ مارچ اور دھرنا دیکھیں اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد یہ آن آف چلتا رہا اور نومبر دوزار بائیس میں جب پھر ہم ایک دفعہ لانگ مارچ کر رہے تھے تو ہمارے لیڈر امران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس سے پہلے ان کا ہلی کپٹر خراب کیا گیا وہ بھی ایک مرڈر اٹیمٹ تھی ان پہ اس کے بعد یہ دوزار تیس آ گیا دوزار تیس میں جب امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی گئیں اور وہ جو روٹین کی ہے جی وارانٹ جاری ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا روزارہ جاری ہوتے رہتے ہیں وارانٹ اس کے بعد پھر جھوٹے پرچے پھر اس کے بعد گرفتاریاں دہشت گردی کے پرچے امران خان پہ ہم سب پہ کارکنان پہ وہ بھی سارا کچھ شلتا رہا کرتے کراتے نو میئی آ گیا نو میئی جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب نو میئی میں امران خان صاحب تو خیر ریس تھے باہر جو حملے کا نام دیا جاتا ہے کہ فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے تحریک انصاف تو ایک ہزار دفعہ کہہ چکہ آپ اس کی انکوئری کروائیں اس کی جوڈیشن انکوئری کروائیں اور جو بھی اس میں ملوث ہے اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو آپ اسے سزاد دیں تحریک انصاف تو اسے ڈسٹنس کرتی ہے تحریک انصاف نے تو کبھی نہیں کہا کہ جو نو میئی کے واقعات ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں جساں کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو جلایا گیا ہے یا اس طرح کے جو واقعات ہیں تحریک انصاف نے کبھی ان کی حمایت نہیں کی لیکن نو میئی کے آرڈ میں جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ بڑا قابل مضمت ہے اب آپ دیکھیں ڈاکٹر مراد راس ہے جو تحریک انصاف کے صوبائی وزیر تھے آئی جی پنجاب پریس کنفرنس کر کے بتا رہا ہے کہ یہ مین کلپلٹ ہے اس کی اتنی سو کالیں ہیں اور یہ مین بندہ ہے جس نے نو میئی کروایا اور جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کروایا ہے لیکن جیسے ہی اس نے پریس کنفرنس کی وہ دودھ کا دھلا ہو گیا اس پر سارے کیسے ختم ہو گئے اسلام مریعہ کے امینے تھی اندلیب عباس وہ اور خدیجہ شاہی کی گھڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو چونکہ اندلیب عباس نے پریس کنفرنس کر دی اور وہ استقام پاکستان جوائن کر لی تو وہ پاک صاف ہو گئی اور خدیجہ شاہ نے پریس کنفرنس نہیں کی اور افرانے کیس میں ڈال دیا جگہ تحریک انصاف چھڑواتے رہے عمران خان کو بند کر دیا دو سو کے قریب اس پر مقدمات کر دیئے الیکشن سے پہلے عمران خان کو 35 سال کی مختلف قیدوں میں سدا سنا دی گئی اس کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار جب وہ نومینیشن پیپر جمع کروانے کے جو امیدوار خود گئے انہیں اگواہ کر لیا اگر وہ خود نہیں گئے انہیں کسی کو بھیجا اس کا وکیل اگواہ ہو گیا اس کے پروپوزر سکینڈر اگواہ ہو گئے تحریک انصاف کو دوننگ کمپینج جلسے نہیں کرنے دیئے گئے جلوس نہیں کرنے دیئے گئے ریل ہی نہیں نکالنے دیئے گئے اور یہ ساری باتیں پوری دنیا کے سامنے ہوئیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری فضاء کے باوجود وہ تحریک انصاف نے پھر بھی دو سو پلٹ سیٹیں جیت لیں آپ نے الیکشن والے دن فون بند کر دیئے آپ نے الیکشن والے دن تحریک انصاف کو ایک خوف کے فضاء میں الیکشن لڑوایا لیکن ریزل کیا نکلا تحریک انصاف اسلام آدھ کے تینوں سیٹیں جیت گئی پنجاب جیت گئی کے پی کے پورا جیت گئی کراچی سارا تحریک انصاف جیت گئی اور آٹھ فرمی کو اس منڈیٹ پھر انہوں نے ڈاکہ مہرام سے وہ سیٹیں لوٹ لیں میری سیٹ میں نے چھہسی دار ووٹ لیے تھے اور آپ کے پاس فارم فورٹی فائم موجود ہیں اور جو میرا مدد مقابل ہے اس نے بھیالیس دار ووٹ لیے اور اس میں وہ بیس دار ووٹ شامل ہیں جو ایکسٹرا میلٹ پیپر ہماری اطلاعات کے مطابق خارمی دوار کو دیئے گئے اس کے بوجود اس کے فورٹی ٹو تھا گئن تھے میرے چھہسی دار تھے اور میرے پاس وہ فارم فورٹی فائم موجود ہیں جو الیکشن کمیشن نے اریجنل فارم دیئے اور میرے پولنگ انجانٹس نے مجھے لاؤ کے دیئے ہیں اور میں نے آٹھ فروری کو بھی پبلک کر دیئے تھے میں نے آٹھ فروری کو پبلک کو دکھائے تھے دس گینا فروری کو آج تک جو ہے وہ فارم فورٹی فائم کو ان کے سامنے نہیں لاؤ سکا ابھی میں نے سنایا کہ کل اس نے کہا کہ میں نے کورٹ میں جمع کروا ہے آج ہم نے کوشش کی ہمیں کورٹ سے اس کی کوپی نہیں مل سکی اب کوپی سامنے آئے گی پھر پتا چلے گا امیر صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح انجو مکیل صاحب تو مسلم لیگ نون سے آپ کے مدد مقابل تھے آپ کے مدد مقابل پیپلز پارٹیز اور آزاد لوگ بھی موجود ہوں گے ان کے فارم فورٹی فائم کے ساتھ بھی آپ نے ٹیلی کیے دیکھیں ویسے تو جماعت اسلامی نے پریس کانفرانس کی تھی اس پر ہم ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تحریکی صاحب اسلام آدھ کی تینوں سیٹے جیتی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے فارم فورٹی فائم جمع نہیں کروای لیکن تین جماعتوں نے میرے حرکے سے جمع کروای ہیں ایک جی ایو آئی نے جمع کروای ہیں ایک ٹی ایل پی نے جمع کروای ہیں اور ایک مرکزی مسلم لیگ ہے شاید اور ان کے اور آپ کے سیم تھے اور ان کے اور ہمارے میرے خیال میں ابھی ہم نے کوپیز نکلوائی نہیں ہے لیکن سیم ہی ہوں گے جب فارم ہمارے پاس بھی اوریجنل ہے ان کے پاس بھی اوریجنل ہے تو سیم ہی ہوں گے تو پھر امیر پہ مجھے یہ بتائے گا کہ اتنا کلیر معاملہ ہونے کے باوجود اتنے عرصے سے آپ لوگوں نے عدالت کا رجوع کیا ہوا ہے کیوں ہوں اتنا پینڈنگ ہو رہے کام دیکھیں اس وقت ان کا قبض ہے پاکستان پہ فستائی طاقتوں کا جنہوں نے الیکشن لوٹا ہے ان کا قبض ہے حکومت پہ ریاست پہ ملک پہ تو ان کی کوشش ہے کہ یہ پراسس جاتا ہوئی نظر ہوتا ہے تو اتنا سلو ہو کہ پانچ سال گزر جائیں اس کے باوجود ظاہر ہے ہمیں اعتماد ہے ٹرابنل پہ ہائی کورڈ پہ اعتماد ہے انشاءاللہ ہم سرخ رو ہوں گے میں نے سنیا جسے ہم نے کال کوڈ میں بتایا کہ ہم نے فارم فوٹی فائب سبمیٹ کروا دی ہیں تو اگر کروا دی ہیں تو دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے آ جائے گا انھوں نے بیسیکلی فارم فوٹی فائب جائے جو بعد میں جلی تیار کی ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر ایک پرلنگ سیشن پر میرا چار سو ووٹ ہے اور اس کا سو ووٹ ہے تو اس کا چار سو کر کے میرا سو کر دیا انہوں نے نام چینج کیا ووٹ ہوئی رہنے دیا ہے تو سام نہیں آ جائے گا ظاہر ہے یا اس کے اصلی ہیں یا میرے اصلی ہیں یا اس کے جہلی ہیں یا میرے جہلی ہیں تو ساری قومب کو پتائے سارے پولنگ سٹیشنز میں جتنے پولنگ ایجنڈ تھے اس کے امینے سب کو پتائے کون جیتا ہوا ہے کون ہارا ہوا ہے ایون پولیس کو پتائے ایمی damaged system تھا وہاں پہ یہ سارے ریکارڈ ہوئے ہیں سب کو پتائے کون الیکشن جیتا ہے کون مارا ہوا ہے تو آمیر صاحب پچھلے ایک سال سے تقریباً ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد میں طریقہ انصاف کوئی جلسہ کرنے لگے کوئی اتجاج کرنے لگے تو پانچ منٹ بعد یہ خبر آ جاتی ہے کہ آمیر مغل صاحب گرفتار ہوگے آپ کو پولیس اتنی اچھی لگتی ہے یا پولیس ہمیشہ آپ کوئی کیوں گرفتار کرتی ہے کہ میرے اندازے میں کم سے کم پندرہ بارہ تو آپ میرے سامنے گرفتار ہوئے آپ ٹوٹل مجھے بتائیں کہ کتنے آپ کے اوپر اس وقت تک پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر جی کوئی دو درجن سے زیادہ ہیں کوئی چوبیس پچیس چوبیس ہے اس کے اور وہ سارے دہشتگردی کے ہیں نہیں کوئی نو دہشتگردی کے ہیں باقی دوسرے ہیں میرے کوئی دفعہ انہوں نے چھوڑی نہیں تین سو چوبیس تین سو دو سیون ایٹی ہے جو بھی آتی ہے لگا دیتے ہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے میری گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ اسلامباد کا صدر اور میری ذمہ داری بنتی ہے فرانٹ فورٹ سے اس کو لیڈ کرنا اور ان کو ڈر میرے سے تو نہیں ہے بیسیکلی ڈر تو عمیران خان سے یا قیدی نمبر آٹھ سو چار سے ہے تو جو بھی قیدی نمبر آٹھ سو چار کا جھنڈا اٹھا کے نکلے گا اسے ہی خوبصتہ ضرور ہوتے ہیں تو اگر پچھلے الیکشن کے بات کیجئے تو پچھلے الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو باہر کھلنے نہیں دیا گیا نہ وہ باہر نکل سکے نہ ووٹ مانگ سکے اور ابھی تک حالات ہمیں ویسی نظر آ رہے ہیں کہ کوئی اتجاج کرنے لگتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے تو گرفتاری شروع ہو جاتی ریسینٹلی آپ لوگ کا جو پچھلے دن یہ ایک ترنول میں جلسہ ہونا تھا وہ منسوخ ہوا کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اس چیز کے اندر کوئی آسانی پیدا ہوگی کیونکہ اگر بجلی کی ٹیکسوں کی بات کیجئے تو عوام کے اوپر تو سمیلے بہت زیادہ برڈن بن چکے عوام باہر نکلنا چاہتی ہے مگر گرفتاری سے ڈرتی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بات ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا شکین ہے کہ اچھا وقت آئے گا یہ کتنی دھیر تک بندوق کی نوک پہ سچ کو یا حق کو دبا کے رکھ سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے عوام نے ثابت کیا اور بارہا ثابت کیا دیکھیں انہوں نے کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا تحریک انصاف پہ کارکنان پہ جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہزاروں کارکنان جیلوں میں بند کیے نو مئی کی آر میں انہوں نے ان کے اوپر جھوٹے پرچے دیئے ایک سو سے زائد ملٹری کورٹس میں کسٹڈی میں ہمارے تحریک انصاف کے کارکنان قائد اریسٹ ہیں اس کے بعد انہوں نے ہمارے نومینیشن پیپر چھینے پروپوزر سکنڈر ہوا کیے ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیئے گئے جہاں جلسہ جلوس ہوتا ہے وہاں کوئی کروائی ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود عوام آٹھ فرمی کو نکلی اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو یہ عوامی رد عمل کو نہیں روک سکتے بندوق کی نوک پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ شاید عبیب جالب کا شیر ہے ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک دیتے ہیں بندوقوں والے قیدی آٹھ سو چار سے تو یہ قیدی آٹھ سو چار کو اس کو اس کی آواز کو کب تک دبا سکتے ہیں اس نے تو ہار ماننی نہیں انہوں نے ہار ماننی ہے وہ مردے کلندر ہے بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر اور اس کا ایک مشن ہے ایک نظریہ ہے میری خان صاحب سے مراغات ہوئی تھی انیس جون دو ہزار تیس کو لاہور زمان پارک میں میں نے بڑی کافی ڈیٹیل سے آدھے گھنٹے کی میری میٹنگ تھی میں نے بوچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انڈ کیا ہے ہر چیز کا ایک انڈ ہوتا ہے انڈ کیا ہے خان صاحب کے الفاظ ہیں یا میں مارا جاؤں گا یا میں کامیاب ہو جاؤں گا تو اللہ تعالی خان صاحب کو زندگی دے ہماری زندگی بھی خان صاحب کو لگا دے تو اس نے تو ہار ماننی نہیں ہے اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہے عوام کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں کرونوں میری مو بہنوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں یہ جو لوگوں نے اندھا دوند اس کو ووٹ دیا جب مجھے چھہسی زار ووٹ ملے اسی حلقے سے حسد عمر صاحب لیکشن لڑے ان کو چھپنز زار ووٹ ملے تو یہ تیز زار کیوں بڑھے اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے عمران خان کی پاپولیٹی بڑی ہے عمران خان کا ووٹ بینگ بڑھا ہے لوگوں کے اندر ایک غصہ اور نفرت آگیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس سپر ہائیبرڈ ریجیم کے خلاف کہ تم عمران خان پر ظلم کرتے ہو اس پر اس کی کریکٹر ایسیلیشن کرتے ہو دو عرتوں سے تم نے اس کے خلاف گندی گھٹیا فائشہ کتابیں لکھوا دیں تم نے اس کو اوپر دنیا کی تاریخ میں شاید کوئی پہلا کیس بنا ہوگا عدد کا ایک جھوٹا لگ گھٹیا کیس بنا دیا تم نے اس کو قتل کروانے کی کوششیں کی تم نے اس کے اوپر دو سو پرچے دیئے تم نے اس کو پینتی سال کی سزا دی ان ساری باتوں سے عوام میں اس کی مقبولیت اور بڑی ہے یہ وجہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ گرفتار کر لیا جاتا ہے جب بھی ہم پی ٹی آئی کے جنڈا لے کے نگلتے ہیں قیدی آٹھ سو چار کا نہرہ لگاتے ہیں ہمیں گرفتار کر لیتے ہیں لیکن میں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے ایک ہزار دفعہ گرفتار کرو ایک ہزار سار جیل میں رکھو انشاءاللہ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑے نہ چھوڑے گے تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے اوپر کوئی پریشر ڈالا گیا کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ دیں جی یہاں دیکھیں پریشر کی مختلف قسمیں ہوتے ہیں مجھے فون کیے گئے مختلف لوگوں کی طرف سے آپ پارٹی چھوڑ دیں ورنہ آپ کو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے کہ میں آپ کو الیکشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میرے اوپر ایف آئیاریں دی گئیں میرے گھر میں حملے کیے گئے میرے پانچ بچے اغوا کیے انہوں نے آپ کو پتا ہے سارے ٹی وی چینلز پر چلا تھا اور اس وقت کوئی نو میں ہی نہیں ہوا تھا یہ چودہ مارچ کو اغوا کیے تھے دوزار تیس کو میرا گھر توڑا میری گاڑی توڑ دی میرا فرنیچر توڑ دیا ہی پریشر ہوتا ہے نا روزانہ آپ کے گھر میں چھاپے روزانہ گرفتاریاں سیون ایٹی اے کی ایف آئیاریں لیکن اس سارے پریشر کے باوجود جو ضمیر ہے نا وہ اس بات کو مانتا نہیں ہے ایسی کیا چیز ہے جو اتنی زیادہ تکلیف آپ کی اولاد پہ بھی ڈلی آپ کے گھر پہ بھی ڈلی آپ کا نقصان بھی کافی ہوا ایسی کیا چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میں خان کے ساتھ کھڑا صرف اس قوم کے مستقبل کی خاطر اپنی قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر دیکھیں ہم بھیڑ بکیاں من کے نہیں رہ سکتے خان صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں تم بھیڑ بکریاں نہیں ہو اپنی حقوق کو پہچانو اپنی خاطر کھڑے ہو جاؤ اپنی خاطر نکلو تو اس قوم کی خاطر نظریہ کی خاطر عمران خان کیوں لڑ رہا ہے اس کا کوئی ذاتی مقصد تو ہے نہیں اللہ اسے زندگی دے بہتر تہتر سار اس کی عمر ہو چکی ہے وہ اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے وہ اس پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے تو مجھے فقر ہے کہ یہ تاریخی لمحات ہیں ہم ایک تاریخی دور سے گزر رہے ہیں جو اپنے انداز میں ایک تاریخی چنگیزیت کا دور ہے فستائیت کا دور ہے یزیدیت کا دور ہے فیرونیت کا دور ہے اور اس مشکل کٹھن وقت میں میں تاریخ کی درست سمت پہ کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے فقر ہے کہ میری آنے والی نسل بھی اس بات پہ فقر کرے گی کہ جب پاکستان پہ ایک مشکل وقت آیا تھا اور اس وقت ہمارا باپ وہ تاریخ کی درست سمت پہ ایک درست لیڈر کے ساتھ کھڑا تھا اس کے لیے قربانیاں کوئی میٹر نہیں کرتی تو آمیر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ہم اب آپ ہمیں موقع دیں اب ہم عوام کے لیے آئیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کیجئے تو وہ اتنی بار آئی پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بار آئی اگر اب کی بات کی جائے تو اب آپ نے بجٹ میں دیکھا کہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ عام عوام جو تین وقت کی روٹی کھاتی تھے وہ اس سے بھی محروم ہو چکی ہے کون سہارا بنے گا اس ملک دیکھیں اس وقت تو پورے ملک میں صرف ایک ہی لیڈر نظر آتا ہے جو قوم کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں اور وہ عمران خان ہے اور اس نے ثابت کیا نا ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ میں اسی معیشت کے ساتھ اسی ملک میں وہ بجلی دیرہ تھا سولار پی یونٹ یہ دیرہ ہیں اسیر پی یونٹ پیٹرول وہ دیرہ تھا ڈیڑھ سو روپے لیٹر یہ دیرہ ہیں پونے تین سو روپے لیٹر آٹا وہ دیرہ تھا اسیر پی کلو یہ دیرہ ہیں ڈیڑھ سو روپے کلو چینی وہ دیرہ تھا اسیر پی کلو یہ دیرہ ہیں دو سو روپے کلو گھی وہ دیرہ تھا ساڑھے تین سو روپے کلو یہ دیرہ ہیں ساڑھے پانچ چھ سو روپے کلو آپ کو سال کا دس لاکھ روپے کا فری سیت کارڈ وہ دیرہ تھا تو بیسیکلی اس کا عمران خان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ ٹیکسز اور اس طرح کے معاملات آمدن والے لوگوں پہ لگاتا تھا امیر لوگوں پہ لگاتا تھا غریب کے اوپر برڈن کم ڈالتا تھا یہ جو گوھر بنت ہے چونکہ نہ یہ عوام کے بوٹوں سے آئی ہے نہ اسے عوام سے کوئی سروکار ہے یہ تو دن دھیارے اپنے سولتکاروں کی مدد سے ڈکیتی مار کے بدماشی سے بندوق کی دور پی آئے ہیں تو انہیں اس پروائی نہیں ہیں یہ آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں اور وہ جو کرزہ واپس کرنے کا جو ٹیکسز ہیں وہ سارے غریب پہ لگا دیتے ہیں تو اس لیے آج یہ غریب تکلیف میں تڑپ رہا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے اور میں اس عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود نکلیں گے دیکھیں آپ کا لیڈر تو نکلا ہوا ہے مار کھا رہا ہے ایک سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے پانچ گست کو ایک سال پورا ہو جائے گا وہ تو آپ کی خاطر مار کھا رہا ہے وہ ڈٹا ہوا ہے ہار نہیں مان رہا گیوپ نہیں کر رہا سرنڈر نہیں کر رہا آپ کو نکلنا پڑے گا بالخصوص پنجاب کی عوام کو مہنگائی کے خلاف اس جو آٹھ فروی کو آپ کے منڈیٹ کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے اس کے خلاف آپ کو نکلنا پڑے گا جو آپ کے لیڈر کو دو سو جھوٹے کیسز میں بند کیا ہے وہ اس کے خلاف نکلنا پڑے گا جو آپ کے لیڈر کو تیس چالیس سزال کی سزال سنا چکی ہیں جھوٹے کیسز میں اس کے خلاف نکلنا پڑے گا وہ جو آئندہ سنانے جا رہے ہیں اس کے خلاف نکلنا پڑے گا اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر نکلنا پڑے گا پنجاب اٹھے گا نوجوان پنجاب کا اٹھے گا کے پی ان کے خلاف اٹھ چکا ہے بروچستان ان کے خلاف اٹھ چکا ہے ایک پنجاب کی اور سندھ کی اٹھنے کی دیر ہے یہ نظام یہ سسٹم اپنی موت آپ مر جائے گا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آمیر صاحب سیکنڈ لاسٹ کوششن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو آپ صرف آپ کے علکے کی بات کرتا ہوں آپ نے جو فارم 4547 جمع کرویا ہے اس کی اب ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کے حساب سے اپیل چل رہی ہیں مجھے یہ بتائیں سیدھا میں آپ سے کوششن پوچھتا ہوں کہ کب ایمینے بن رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہ کیس لٹکے گا نہیں مجھے امید ہے کہ 180 دن کے اندر یہ کیس جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا اور حق اور سچ سامنے آ جائے گا ظاہر ہے دیکھیں جو اس نے کل ووٹ لیا ہے میری لیڈ اس سے زیادہ ہے اس کا 42 سار ووٹ ہے اور میری جو لیڈ ہے وہ 46 تاوزن کی ہے تو اس کی ووٹ سے تو میری لیڈ زیادہ ہے اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے وہ ہارا ہوا اپنا گھر ہارا ہوا ہے گولرا جو اس کا گھر ہے وہ گولرا ہارا ہوا ہے ایک مندہ اپنا گھر آر گیا میرا گھر آ گیا سٹی سارا آر گیا 342 پولنگ سٹیشن ہے ان میں سے کوئی 30 رائن پولنگ سٹیشن وہ جیتے ہیں اور دو پیوپس پارٹی جیتی ہے اور تقریباً 301 پولنگ سٹیشن میں جیتا ہوں اور ان 301 پولنگ سٹیشن میں میری جو لیڈ بنتی ہے وہ 46 تاوزن کی بنتی ہے میرا 86 تاوزن ووٹ ہے ان کا 42 تاوزن ووٹ ہے مجھے پوری آج یقین ہے کہ اگر یہ ٹرمیل اپنی اسی سپیڈ سے چلتا رہا حالانکہ انہوں نے بڑا اس کو لیٹ کی ہے تقریباً کیس چلتے ہوئے دو ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کل آکے کورڈ میں کہا کہ ہم نے فارم 45 سمیٹ کروائے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اب امید ہے کہ یہ سپیڈ اپ ہوگا اور یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اور اس کا منطقی انجام یہی ہے کہ اسلام آباد سے تینوں ام اے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے جیتے ہیں اب دو سے تین منٹ میں آپ کے لوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک راؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہلکے سوال ہوتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں پھر بعد میں میں آپ سے کچھ پانچ چھے نام آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے ذہن میں آئے گا آپ مجھے بتائے گا اس سے پہلے میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر آپ کس رہنما کس ایم این اے کس ایم پی اے کو یہ جو آپ چاہتے ہوں کہ یار یہ میرا دوست ہے اسے تو میری پارٹی میں ہونا چاہیے تھا یہ مسلم لیگ نون میں کیوں ہونا ایک تھا نون لیگ میں جس کو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نون لیگ چھوڑ گیا ہے شاید کھانبازی شاید کھانبازی انہیں نے اب اپنی پارٹی بھی بنا لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ان کی جگہ ادھر بنتی تھی ان کی جگہ ادھر بنتی تھی اب آمیر بھائی پانچھے نام میں اب آپ سے پوچھوں گا ٹھیک ہے آپ نے مجھے جو آپ کے ذہن میں آئے بتائے گا سب سے پہلے نواز شریف بزدل کرپ لیڈر آصف علی زردہ ڈاکو شباہ شریف چیری بلوسم مریم نواز فتنہ مولانا فضل الرحمن ان پہ ابھی فیلال خاموشی بہتر ہے وہ اپنی کوئی لائن درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بار انہیں ویسے اس حکومت میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس سائیڈ پہ جائے ابھی تک وہ وکڑ کے دونوں جانبی ہیں اللہ کرے اللہ آپ لوگوں سے بھی رابطے میں جی طریقہ انصاف سے بھی رابطے میں اور اتنے ہی زیادہ وہ دوسری طرف بھی رابطے میں دوسری طرف بھی رابطے میں بہت شکریہ آمیر بھئی تینکیو سو مچ آپ نے اتنا وقت دیا یہ تھے آمیر مغل صاحب جنہوں نے بڑی ہی تفصیلا تمام طرح ہمارے سوالات کا جواب دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامباد کی جو تینوں سیٹیں وہ پاکستان طریقہ انصاف جیت چکی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عمران خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور ہماری پاکستان طریقہ انصاف کی جو تینوں سیٹیں وہ ہماری ہی ہوں گی تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لئے اپنے میں ازبان تبصم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد